بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایولوشن میں داروین تیوری ڈیسکس کریں گے تیوری آف داروین یا اس کو داروینزم بھی کہتے ہیں یعنی اس میں داروین نے آریجن آف سپیشیز ڈیسکس کی تھی یا جس کو سپیشیشن کہتے ہیں نیچرل سیلیکشن کی ذریعے یعنی اس کی تیوری کے مختلف سٹیپس تھی تو ان کو آج ہم اس ویڈیو میں ڈیسکس کریں گے سب سے پہلے داروینزم بھی ایج اینڈ آبزرویشن داروین ایک انگلیش نیچرلسٹ تھی اور وہ جب بحری سپر پر ایک بحری جہاز ایچ ایم ایس بیگل جس کا نام تھا اس میں نکلے تھی تو اس بحری سپر میں اس نے بہت کچھ نوٹ کیا تھا اور اپنے ڈائرے میں لکھتا گیا جس کو ایولوشنری آئیڈیا کہتے ہیں یا آریجن آف سپیشیز بائی نیچرل سیلیکشن یعنی اس نے اپنی ایک کتاب لکھی اس کے بعد جس کا نام تھا اور ایجن آف سپیشیز اور اس ایجن آف سپیشیز میں اس نے سپیشیشن ڈسکس کی یعنی اس ایولوشنری آئیڈیا کے روشنے میں اس نے سپیشیشن کے متعلق ڈسکشن کی اپنے سفر میں گلاپیگاس آئیلنڈ میں اس نے نوٹ کیا کہ لائف ڈائیورسٹی بہت زیادہ موجود تھی یعنی جو ٹارٹائز ہوتے ہیں جو کہ ایک قسم کے کیچوے ہوتے ہیں اس کے علاوہ فینچس ہوتے ہیں ایک ٹائپ کے چڑیا ہوتے ہیں یہ تو ان میں ڈائیورسٹی اس نے نوٹ کیا جیسا کہ فینچس کے جو بیٹ ہوتے ہیں خون میں ڈیفرنس اس نے نوٹ کیا اس کے علاوہ ساؤتھ امریکہ اور یورپ کے لائف ڈائیورسٹی میں بھی اس نے کافی ڈسٹنٹ ڈائیورسٹی نوٹ کی یعنی یورپ کے جو جاندار تھے اس سپیشی کے جاندار نار امریکہ میں کافی مختلف فارم میں موجود تھے تو اسی طرح سے اس نے اپنی آئیڈیا پیش کی Origin of Species by Natural Selection اور اس آئیڈیا کو پھر ایک کتاب کا نام دیا گیا جس کو Origin of Species کہتے ہیں اس کے بعد Darwin Theory of Evolution تو اس میں مختلف سٹیپ ہیں سب سے پہلے اور پرڈکشن ہوتا ہے ہر جاندار کی ایک پوٹنشل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ maximum number of offspring produce کرے تو جب ایک ارگینزم زیادہ سے زیادہ offspring produce کرتا ہے تو پھر جو resources ہوتے ہیں پانی کانا اور اس طرح رہنے کی جگہ یہ جتنی resources ہوتے ہیں یہ کم پڑ جاتے ہیں یعنی offspring زیادہ ہوتے ہیں اور جو resources ہوتے ہیں وہ limited ہو جاتے ہیں پھر ان limited resources میں second number پر ہم جائیں گے کہ struggle for existence یعنی اپنے بقا اور اپنے survival کے لیے struggle کرنا پڑتا ہے اور یہ competition کے طور پاسیبل ہوگا تو جاندار آپس میں competition کرتے ہیں تاکہ اپنے existence کو maintain کرسکے اور یہ struggle for existence یہ intra specific بھی ہوتا ہے کہ جس میں ایک جیسی species کے جو جاندار ہوتے ہیں ان کا آپس میں competition ہوتا ہے تو اس کو ہم intra specific competition کہتے ہیں جس طرح کی ایک کیٹ دوسری کیٹ کے ساتھ competition کرتا ہے دوسرا ہے intra specific competition اس میں مختلف سپیشز کا آپس میں life resources کے لیے کمپیٹیشن اور مقابلہ ہوتا ہے جیسا کہ کیٹ اور لائن کا آپس میں مقابلہ تو یہ intra specific competition میں آتا ہے ترد نمبر ہے extra specific competition extra specific یہ ہوتا ہے کہ species کے باہر سے یعنی natural جو changes آتے ہیں جن کو forces of nature کہتے ہیں جیسا کہ مختلف disasters مختلف اوقات میں آسکتے ہیں تو ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو exist کیا جا سکے جس کو extra specific competition کہتے ہیں جیسا کہ سیلاب آتے ہیں بہت گرمی بہت سردی یہ سب environmental جو changes آتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان میں یہ capability ہونی چاہیے ترد نمبر ہے variation variation کو ہم small changes کہتے ہیں یا small differences in farm size color habit and physiology یعنی جانداروں کا آپس میں farm size color habit اور physiology میں جو small differences ہوتے ہیں ان کو variation کہتے ہیں کہ ایک سپیشی کے جو individuals ہوتے ہیں تو ان کی یہ جو differences ہوتے ہیں یہ ان کی variations کہلاتے ہیں کچھ جانداروں میں یہ variation جو create ہوتے ہیں تو یہ harmful ہوتے ہیں اور بعض میں یہ useful ہوتے ہیں جن جانداروں میں یہ variation harmful ہوتے ہیں تو وہ ریمو ہو جاتے ہیں ان کے ڈیت اکر ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں دوسری طرف یہ farm size color habit یا physiology جتنے بھی یہ traits ہیں اگر یہ useful ہو تو وہ آگے exist کر سکیں گے اور یہ useful variation ہوں گے پھر next natural selection ڈاروین نے natural selection یہ term use کیا تھا جبکہ ہربرٹ سپنسر نے survival of the best یہ term use کیا تھا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے یعنی جن جانداروں میں variation useful ہوتی ہے تو nature ان کو select کرتا ہے اور باقی کو ریمو کرتا ہے جو کہ harmful ہوتے ہیں تو یہ natural selection کی بات ہوگی اور survival of the fittest یہ ہوگی کہ جو جاندار environment کے ساتھ nature کے ساتھ زیادہ fit آتے ہیں تو وہ survive کرتے ہیں اور جو unfit ہوتے ہیں وہ survive نہیں کر سکتے اور وہ remove ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں پھر last number ہے speciation یا origin of species یعنی جو individual useful ہوتے ہیں nature ان کو select کرتا ہے تو ان میں جو useful variation اکر ہوتے ہیں یہی useful variation next generation میں transfer ہو جاتے ہیں اور next generation میں جو descendants ہوتے ہیں جو offspring اور بچے ہوتے ہیں ان میں یہ useful variations موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنے remote ancestors سے different ہوتے ہیں جس کو ہم speciation کہتے ہیں یا new species formation جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا topic darwinism کź therein ۔ ۔